فلم کسے بیراکیش میں آج راجیش خنہ کی لگتار سترہ ہٹ فلموں کی بات کریں گے اور ان کے اوورال سکسیسفل کریئر کی بات کریں گے 1965 میں یونائٹڈ پڈیوسرز اور فلم فیر نے آل انڈیا ٹیلنٹ کانٹیسٹ آرگنائز کیا جس میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا راجیش خنہ اور فریدہ جلال نے وہ کانٹیسٹ جیت لیا تھا جیت کے انعام کے طور پر راجیش خنہ کو نرماتہ جی پی سپی نے اپنے فلم راز کے لیے سائن کیا چیتن اند نے آخری خط کے لیے سائن کیا ناصر حسین نے بہاروں کے سپنے کے لیے سائن کیا آخری خط 1966 میں ریلیز ہوئی اور راجیش خنہ کی پہلی فلم رہی راز اور بہاروں کے سپنے 1967 میں ریلیز ہوئی ان کے علاوہ 1967 میں ہی عورت ریلیز ہوئی ان میں سے کوئی بھی فلم بہت بڑی ہٹ نہیں ہوئی راجیش خنہ کا اصلی سٹارڈم شروع ہوا 1979 سے یہ بہت فیمس بات ہے کہ 1979 سے لے کر 1979 تک ان کی لگاتار سترہ فلم میں ہٹ رہی ان سترہ فلموں میں سے انداز اور مریادہ میں وہ سولو ہیرو نہیں تھے انداز میں ان کا بہت چھوٹا رول تھا ہیرو شمک پور تھے مریادہ میں راجیش خنہ کے ساتھ راج کمار بھی تھے ان دو فلموں کے علاوہ باقی پندرہ فلموں کو راجیش خنہ کی سولو ہیرو ہٹ فلمیں کہا جاتا ہے فلموں کی ریلیز ڈیٹ الگ لگ جگہ پر الگ لگ دی گئی ہے اس پر سمیں خراب نہ کرتے ہوئے آئی ایم ڈی بی پر موجود راجیش خنہ کی ریلیز فلموں کی سیکوینس فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کاکا یعنی راجیش خنہ کی 1979 سے ریلیز ہوئی لگاتار سترہ فلموں کی بات شروع کرتے ہیں بندھن 1979 کی ٹاپ فلموں میں یہ آٹھویں نمبر پر تھی بجٹ ساٹھ لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ چالیس لاکھ فلم ہٹ تھی ارادھنا جس نے راجیش خنہ کو رات و رات سٹار بنا دیا اس کا بجٹ تھا 58 سے ساٹھ لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن تھی تین کروڑ پچاس لاکھ فلم بلوک بسٹر تھی ارادھنا 1979 کی ٹاپ فلم تھی ارادھنا کیسے بنی یا جاننے کے لیے آپ یہ اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آئی بٹن میں ہے اتفاق 1979 کی ٹاپ فلموں میں یہ انیسوے نمبر پر تھی بجٹ پچاس لاکھ کے آس پاس نیٹ کلیکشن پچاسی لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی دو راستے 1979 کی فلموں میں یہ دوسرے نمبر پر تھی بجٹ اسی لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن تین کروڑ پچیس لاکھ فلم بلوک بسٹر تھی دولی 1979 کی رینکنگ میں تیروے نمبر پر تھی بجٹ پچپن لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ دس لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی دا ٹرین 1970 کی ٹاپ فلموں میں سولوے نمبر پر تھی بجٹ ستر لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ پانچ لاکھ فلم اباب ایوریج تھی سچا جھوٹا 1970 کی ٹاپ فلموں میں دوسرے نمبر پر تھی بجٹ ایک کروڑ بیس لاکھ نیٹ کلیکشن دو کروڑ پچھتر لاکھ فلم سپر ہٹ تھی آن ملو سجنہ 1970 کی ٹاپ فلموں میں سے تیسرے نمبر پر تھی بجٹ ایک کروڑ دس لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن دو کروڑ پچاس لاکھ فلم سپر ہٹ تھی سفر نومے نمبر پر تھی بجٹ پچھتر لاکھ نیٹ کلیکشن ایک کروڑ پچاس لاکھ فلم ہٹ تھی کہانی میں مین کریکٹر راجش کھنا ہے لیکن فیروز کھان کا بہت امپورٹینٹ رول ہے ان پر گانے بھی فلمائے گئے ہیں پھر بھی اس فلم کو راریش کھنا کی سولو ہیرو ہٹ مانا جاتا ہے خاموشی اس فلم کے بجٹ اور کلیکشن کے بارے میں کوئی سیٹس فیکٹری انفرمیشن اویلیبل نہیں ہے پھر بھی ایک جگہ اس کی نیٹ کلیکشن نبی لاکھ کے آس پاس بتائی گئی اور فلم کو باو ایوریج ورڈ ڈکٹ دیا گیا ہے کٹی پتنگ انیس سو کہتر کی ٹاپ فلموں میں یہ پانچوے نمبر پر تھی بجٹ پچانوے لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ نبی لاکھ فلم ہٹ تھی محبوب کی مہندی انیس سو کہتر کی ٹاپ فلموں میں چودوے نمبر پر تھی بجٹ پچانوے لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن تھی نبی لاکھ فلم فلاپ تھی اس لحاظ سے محبوب کی مہندی سے پہلے رادیش کھنا کی گیارہ لگاتار ہٹ فلمیں ہیں پھر بھی ان کی سترہ ہٹ فلموں کی بات اتنی فیموس کیوں کی گئی اس بات کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں آنند انیس سو کہتر کی ٹاپ فلموں میں بارویں نمبر پر تھی بجٹ پچپن لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن اٹھانویں لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی اس فلم میں امیتاب کا رول بہت امپورٹن تھا لیکن تب وہ بڑے سٹار نہیں بنے تھے اس لیے شاید یہ فلم بھی راجیش خنہ کی سولو ہٹس میں شامل ہے انداز انیس سو کہتر کی چوتھی سب سے بڑی ہٹ تھی بجٹ ایک کروڑ کے قریب نیٹ کلیکشن دو کروڑ فلم ہٹ تھی ہاتھی میرے ساتھی انیس سو کہتر کی ٹاپ فلم تھی بجٹ ایک کروڑ پچاس لاکھ کے آس پاس نیٹ کلیکشن تین کروڑ پچاس لاکھ فلم بلوک بسٹر تھی چھوٹی بہو اس فلم کے بجٹ اور کلیکشن کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ایویلیبل نہیں ہے لیکن اس فلم کا ورڈ ڈکٹ ہر جگہ اباب ایوریج بتایا گیا ہے مریادہ انیس سو کہتر کی ٹاپ فلموں میں تیسرے نمبر پر تھی بجٹ ایک کروڑ دس لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن دو کروڑ پچاس لاکھ فلم ہٹ تھی یہاں تک راجیش خنہ کی انیس سو انہتر سے شروع ہو کر سیونٹین فلمیں بنتی ہیں اس کے بعد انیس سو کہتر میں ہی ایک فلم ریلیز ہوئی بدنام فرشتے جس میں راجیش خنہ اور شرمیلا ٹائگور کا سپیشل اپیرنس تھا جو بہت لمبا تھا اس کے فلاپ ہونے سے ہٹ فلموں کا سلسلہ ٹوٹ گیا حالانکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ محبوب کی مہندی کے فلاپ ہونے سے یہ سلسلہ پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا لیکن آج تک سترہ لگاتار ہٹ فلموں کی ہی بات ہوتی ہے اتنا ضرور تھا کہ انیس سو انہتر سے انیس سو کہتر تک ریلیز ہونے والی اٹھارہ فلموں میں سے کاکا کی سولہ فلمیں ہٹ تھیں جو بہت بڑی بات تھی اس کے بعد انیس سو بہتر سے کاکا کی سفلتا کا سلسلہ پھر آگے بڑھا دشمن انیس سو بہتر کی ٹوپ فلموں میں دشمن تیسرے نمبر پر تھی فلم کا بجڑ تھا ایک کروڑ بیس لاکھ نیٹ کلیکشن دو کروڑ پچھتر لاکھ فلم سپر ہٹ تھی امر پریم انیس سو بہتر کی ٹوپ فلموں میں تیرے نمبر پر تھی فلم کا بجڑ تھا اسی لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ پچاس لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی باور جی اس فلم کے بجڑ اور کلیکشن کی انفرمیشن ایویلیبل نہیں ہے لیکن فلم کامیاب تھی جورو کا گلام فلم ایوریج تھی شہزادہ بجڑ پچپن لاکھ نیٹ کلیکشن پچانوے لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی میرے جیون ساتھی بجڑ نبی لاکھ نیٹ کلیکشن پچاسی لاکھ فلم فلاپ تھی حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس فلم کے گانے تب بھی ہٹ تھے آج بھی فیمس ہیں لیکن فلم نہیں چلی مالک فلاپ تھی دل ڈالت دنیا ایوریج اپنا دیش بجڑ ایک کروڑ دس لاکھ نیٹ کلیکشن دو کروڑ دس لاکھ فلم ہٹ تھی انوراغ میں کیسٹرول تھا فلم ہٹ تھی انیس سو تہتر کی بات کرتے ہیں راجہ رانی فلم کامیاب تھی داغ انیس سو تہتر کی تیسری سب سے بڑی ہٹ تھی بجڑ ایک کروڑ چالیس لاکھ کلیکشن تین کروڑ پچیس لاکھ فلم سپر ہٹ تھی نمک حرام بجڑ سات لاکھ کلیکشن ایک کروڑ فلم سیمی ہٹ تھی انیس سو چہتر میں آتے ہیں آپ کی قسم انیس سو چہتر کی ٹاپ فلموں میں نوے نمبر پر تھی بجڑ نبے لاکھ نیٹ کلیکشن ایک کروڑ ساٹھ لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی پریم نگر انیس سو چہتر کی ٹاپ فلموں میں چوتھے نمبر پر تھی بجڑ ایک کروڑ دس لاکھ نیٹ کلیکشن دو کروڑ پچیس لاکھ فلم ہٹ تھی اجنبی فلم تیروے نمبر پر تھی بجڑ ایک کروڑ دس لاکھ کلیکشن ایک کروڑ پچیس لاکھ فلم ایوریج تھی عوشکار سیمی ہٹ تھی روٹی اس سال کے ٹاپ فلموں میں ساتھویں نمبر پر تھی بجٹ ایک کروڑ کے آس پاس نیت کلیکشن دو کروڑ فلم ہٹ تھی ہم شکل فلاپ تھی انیس سو پچھتر میں کاکا کے صرف ایک فلم ریلیز ہوئی پریم کہانی اس کا بجٹ تھا ایک کروڑ نیت کلیکشن پچانوے لاکھ فلم فلاپ تھی آکرمن میں ان کا گیسٹ رول تھا یہاں تک راڈیش کھنہ کی ٹوٹل فورٹی تھری فلم ریلیز ہوئی تھی نو فلمیں نہیں چلی باقی چونتیس فلموں میں سے کچھ کم کچھ بہت زیادہ لیکن سب سکسیسفل رہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی لیکن انیس سو پچھتر سے ہی کاکا کا مشکل سمیں شروع ہو گیا تھا یہ وہ دور تھا جب امیتاب بچن کا جادو جنتا پر چھانے لگا تھا آنے والے کئی سالوں میں کاکا کی فلاپ فلموں کے گنتی ہٹ فلموں سے زیادہ ہونے لگے تھی ایسا اس دور میں کئی فلموں کے ساتھ ہوتا تھا کہ ریلیز کے کچھ ہفتے بعد انہیں فلاپ کہا جاتا تھا لیکن سینیما گھروں میں تکے رہنے کی وجہ سے وہ فلمیں نرماتا کو اور ڈسٹریبیوٹرز کو اچھی کمائی کر کے دے جاتی تھی جیسے کاکا کی انیس سو اٹھتر کی فلم بھولا بھولا اس نے آٹھ ہفتے میں اپنے کاؤسٹ ریکاور کر لی تھی اور فلم کئی جگہ پندرہ سے بیس ہفتے تک چلتی رہی لیکن سلور جبلین نہیں ہوئی اس لئے کریٹکس نے اور کچھ ٹریڈ میکزینز نے اس فلم کو فلاپ گھوشت کر دیا انیس سو چھتر میں محبوبہ کچھ شہروں میں سلور جبلی بھی ہوئی لیکن اپنی قیمت وصول نہیں کر پائی فلم فلاپ رہی پھر انیس سو ترسی کی فلمیں افتار اور سوٹن نے کاکا کا سٹارڈم پھر سے تازہ کر دیا اس کے بعد انیس سو پچاسی میں راجش کھنہ کی گیارہ فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے آٹھ فلمیں ہٹ تھیں وہ تھیں ہم دونوں بابو زمانہ ماسٹر جی آخر کیوں انصاف میں کروں گا بے وفائی اور درگا درگا میں ان کا سپیشل اپیرنس تھا جو بہت لمبا تھا انیس سو انہتر سے انیس سو ستاسی تک کاکا ہائیسٹ پیڈ ایکٹر رہے انیس سو اسی سے انیس سو ستاسی تک انہوں نے آمیداب کے ساتھ ہائیسٹ پیڈ ایکٹر کا ٹیگ شیئر کیا انیس سو اٹھاسی تک صرف دیو آنند ایسے ہیرو تھے جنہوں نے سب سے زیادہ ایٹی ایٹ سولو ہیرو فلم کی تھی انیس سو اٹھاسی کے ختم ہونے تک رادیش کھنہ کی نائنٹی ون سولو ہیرو فلم ریلیز ہو گئی تھی انیس سو اکانوے میں کاکا نے پولٹکس جوائن کر لی تھی کاکا کو انیس سو اکانوے میں ہی فلم پھر سپیشل اوارڈ بھی دیا گیا سب سے زیادہ سولو ہیرو فلم کرنے کے لیے تب تک کاکا ایک سو ایک فلموں میں ایز سولو لیڈ ہیرو کام کر چکے تھے جن میں سے نائنٹی ٹو ریلیز ہو چکی تھی انیس سو چھاسٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک کاکا کی ون ہنڈرڈ سیونٹین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے نائنٹی سیون سولو ہیرو فلمز تھیں ان ایک سو سترہ فلموں میں سے اسی سے زیادہ فلمیں کامیاب رہیں نائنٹی سیون سولو ہیرو فلمز میں سے کاکا کی سلور جبلی، گولڈن جبلی اور پلیٹینم جبلی ملا کر ساٹھ سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں اوبرال رادیش کھنہ کی سیکسیس ریشو باقی فلم سٹارز سے کہیں زیادہ ہے جو سفلتا رادیش کھنہ نے دیکھی وہ کسی اور فلم سٹار نے نہیں دیکھی نائنٹین سیونٹی تھری میں بی بی سی نے اپنی سیریز مین الائیو کے لیے رادیش کھنہ پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس کا نام تھا بومبے سپر سٹار ممبئی یونیورسٹی کی ایک بک میں رادیش کھنہ پر ایک ایسے تھا جس کا نام تھا دی کریسما آف رادیش کھنہ اٹھارہ جولائی دوہزار بارہ کو رادیش کھنہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہے گئے فلم انڈسٹری کے اتحاس میں اپنا نام سنہرے اکشرو میں لکھ گئے موسیقی